ملک کی سید کروانے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ اور بہت سے عجوبوں سے بڑا ہوا ہے جہاں دنیا کے سب سے پرانی اثار قدیمہ ہیں اس ریڈیو میں آپ کو اس قوم پر کون سے نبی آئے یہ بتائیں گے کیا سب فیرون برے تھے پیرامیڈز کے اندر کیا ہے اور یہ کیسے بنے فیرون کی ممی کیسے بنائی جاتی تھی مصر جانے کے لیے کتنا حرچہ آتا ہے اور ایسے مقامات جہاں وزڈر سب سے زیادہ جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کا مصر سے کیا تعلق ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے ریڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرومیٹیو ویڈیو ملتی رہے چنہیں آپ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اجیپٹ جسے اردو میں مصر بھی کہا جاتا ہے اس کا اوفیشل نام ارب ریپبلک آف اجیپٹ ہے یہ ملک افریقہ کے بڑے آزم میں آتا ہے اس ملک کی تاریخ اور تحزیب ہزاروں سال قرآنی ہے اور یہاں اثار قدیمہ بھی بہت زیادہ ہے اس ملک کو جھوٹھے خداوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اگر ہم محلے وقوع کی بات کریں اس کے شمال میں بحیرہ روم شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی گزا کی پٹی مشرق میں بحیرہ اہمبر جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا ہے اس ملک کا کن رقبہ دس لاکھ دس ہزار چار سو آٹھ مربع کلومیٹر ہے اگر بات کریں مصر کی عبادی کی تو دس کروڑ پچانوے لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہے مصر میں بولے جانے والی زبان عربی ہے یہ ایک مسلمان ملک ہے مصر دنیا کا چودوہ سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے جدید مصر کا تعلق انیس سو بائیس سے ہے انیس سو باون کے انقلاب کے بعد مصر نے خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا اور انیس سو اٹھاون میں اس نے شام کے ساتھ مل کر ایک متحدہ عرب جمہوریہ بنایا جو انیس سو اکسٹھ میں ہتم ہو گیا مصر کے اسرائیل کے ساتھ بہت سے تنازات رہے انیس سو اٹھتر میں مصر نے قوم ڈیوٹ معاہدے پر دستہت کیے اور غزا کی پٹی سے دست بردار ہو گیا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جس کے بعد دو خزار گیارہ میں مصری انقلاب اور حسنی مبارک کا تست پلٹ پر رکھ دیا گیا اگر ہم بات کریں مصر کی اسلامی تاریخ کی تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام سب اسی سرزمین پر آئے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اپنے پیارے انبیاء کو بھیجا تو یہ لوگ دیوی دیوتا کی پوجہ کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے چودہ سو دیوتا تھے اور ان کا سب سے بڑا دیوتا را ہوا کرتا تھا جسے وہ سورج کا دیوتا بھی کہا کرتے تھے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم سب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فیرون بس وہ تھا جو حضرت موسی علیہ السلام کے دور میں تھے جبکہ فیرون ایک نہیں بلکہ بہت سارے تھے اصل میں مصر کے بادشاہ کو فیرو کہا جاتا تھا اور اردو میں فیرو کو فیرون کہتے ہیں اس لئے مصر کی تاریخ میں ہر آنے والا بادشاہ فیرو یعنی فیرون تھا کچھ فیرون اچھے تھے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا فیرون اور کچھ بہت برے تھے جیسے حضرت موسی علیہ السلام کے دور کا فیرون جس نے حدائی دعویٰ کیا تھا اسی وجہ سے اس کو جھوٹے حداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے ان کا حیال تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی ملے گی جیسے مرنے سے پہلے کی زندگی ہے اس لئے جب کوئی فیرون مرتا تھا تو اس کی ممی بنا دی جاتی تھی آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ممی کیسے بنائی جاتی تھی اس ممی کو ایک سونے کے باکس میں اور پھر لکری کے باکس میں اور پھر پتھر کے باکس میں ڈالا جاتا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں اور سونا چاندی اور یہاں تک کہ اس کے ملازم بھی اس کے ساتھ مردہ حالت میں رکھے جاتے تھے تاکہ مرنے کے بعد بھی بادشاہ والی زندگی گزار سکے ایک ریسرچ کے مطابق جب بادشاہ کوئی مرتا تھا اس کے ملازم اپنے آپ کو مار لیتے تھے تاکہ بادشاہ کے ساتھ جا سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں اور یہاں تک کہ بادشاہ کی کشتیاں بھی ساتھ دفلائی جاتی تھی اسی وجہ سے کئی فیرونوں نے اپنے احرام تعمیر کروائے جنہیں انگلش میں پیرامیڈز کہتے ہیں اور آج مصر احرام مصر کی وجہ سے سب سے زیادہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ ہے مصر کی تاریخ میں سب سے پہلا احرام مصر جوزر کنگ نے بنوایا تھا اس کے کچھ سال بعد غزہ کا احرام مصر بنایا اس احرام مصر کو تعمیر کرنے میں تقریباً بیس سال لگے تھے جس نے بیس لاکھ پتھن لگائے گئے اس فیرون کو تاریخ خوفو کے نام سے جانتی ہے اس پیرامیڈ کو خوفو پیرامیڈز بھی کہا جاتا ہے اس بادشاہ نے پچیس سو اناسی قبل مسیح تک حکمرانیگی اردن اور شام بھی اس وقت مصر کے قبضے میں تھا مصر کے بادشاہ نے افریقہ اور عرب کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور طاقتور بنتے گئے یہاں تاکہ حدائی کے دعوے کرنے لگے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو ان پر معبوس فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بیجا تو اس وقت انیس میں فیرون رمیڈز تھا آپ کی پرورش بھی اسی بادشاہ کے گھر میں ہوئی رمیڈز نے بادشاہت اپنے بیٹے کو دے دی اور یہ وہی فیرون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے وحیرہ کلزم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پیچھا کرتے ہوئے فیرون اسی رستے کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا جب مل جا تو سمندر مل گیا اور اسی سمندر میں گرک ہو گیا ریسرچ کے مطابق یہ دو اور بارہ سو صدی قبل مسیح کا تھا یہ احرام میں مصر یعنی پیرامیڈز پہلے سفید ہوا کرتے تھے اور موتی کی طرح چمکتے تھے موسم کی تبدیلیوں سے اوپر کا سفید رنگ ختم ہوتا گیا اب میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں ان کا وزن 6 ملین ٹن ہے اور اگر آج کی سب سے بڑی بلڈنگ برج حلیفہ سے اس کا معازلہ کیا جائے تو برج حلیفہ کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے مصر میں تقریباً 118 پیرامیڈز بنے لیکن کافی ان میں سے ہتم ہو گئے آج چند ہی باقی ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ممی کیسے بناتے تھے یہ تقریباً 3 ماہ کا پرسیجر تھا سب سے پہلے مردے کو واش کیا جاتا تھا جسم کے تمام ازان نکال لیے جاتے تھے جا تاکہ ناک کے اندر سے اس کا دماغ نکال کر پھینک دیا جاتا تھا اس کے بعد بوڈی کو نمک اور مختلف کیمیکل لگا کر چالیس دن کے لیے رکھ دیتے تھے اور پھر اس کو مکمل طور پر کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے جسے آج کے دور میں ممی کہا جاتا ہے اس کو سونے کے تابوت میں اور پھر لکڑی کے اور آہر میں پتھر کے تابوت میں ڈال جاتے تھے دوستو میں آپ کو بتاتا چلو دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی ملک سے گزرتا ہے جسے نیل دریا کہتے ہیں جس کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں یہ دریا اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف بہتا ہے اوکٹوینز نے کلو پترہ کو جانگ میں شکست دی اور مصر میں رومی سلطنت کا آگاز ہو گیا ساتھی صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حلافت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا دوستو نوی صدی عیسوی میں یہاں فاطمی ایمپائر کی حکومت تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی سب سے پہلے اس جگہ کی حکمرانی ملی مصر کے کہہر شہر کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی جو مصر کا آج دار الحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے 1917 میں ترک مسلمانوں نے مصر پر قبضہ کال لیا اور اس کو صوبے کا درجہ دے دیا گیا اس کے بعد کافی جنگیں ہوئیں 1922 میں آزادی کا جب اعلان ہوا تو ملک میں انقلابیوں نے زور پکڑ لیا 23 جولائی 1952 کو انقلابیوں کے مطالبات مان لیے گئے اور اس دن کو آج بھی انقلابی دن کے نام سے منایا جاتا ہے آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل سے تعلقات حراب ہو گئے جو آج تک حراب ہیں اگر ہم بات کریں کائرو سٹی کی یعنی کاہرہ شہر مشرقی وسطہ کا سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے جہاں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں اس شہر میں اجپشن میوزیم ہے آپ اگر مصر جائے تو اس میوزیم میں ضرور جائیں جہاں آپ کو انکمل ہسٹری ملے گی رضا کے احرام مصر یعنی پیرامیڈز یہ بھی آپ کو کاہرہ شہر کے پاس ملیں گے جن کو آپ بہ آسانی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مصر میں ٹیکسی ڈرائور سکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے جب بھی آپ سفر کریں تو پیسے اور جگہ پہلے ہی تیہ کر کے جائیں اس کے بعد حان الحلیلی بزار ہے جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے جہاں آپ کو بہت سے تحفہ تحائف والے چیزیں ملیں گی اور یہ بزار ایک قدیمی منظر پیش کرتا ہے اس کے بعد نیل ریور پر دینر جو پروز میں کیا جاتا ہے جو بہت سی دلکش منظر پیش کرتا ہے اس کے علاوہ کائرو سٹیڈل جو ایک قلعہ نوہ ہے جو پہاری کی ٹاپ پر بنایا گیا ہے یہ وہی قلعہ ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا کرتے تھے یہ اندر سے نہایت خوبصورت ہے اس کے علاوہ اولڈ سٹی آف کائرو ہے جو سیاہوں کے دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے اگر ہم مصر کی کرنسی کی بات کریں تو یہ ایجپشن پاؤنڈ ہے ایک ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی نو روپے چوبیس پیسے کے برابر ہے اور انڈین روپیز میں دو روپے ستر پیسے کے برابر ہے ٹائم کے لحاظ سے ایجپ پاکستان سے دو گینٹے پیچھے اور انڈیا سے آرائی گینٹے پیچھے ہیں ان کے کھانوں کی بات کریں فول واتمی اسے ایجپشن فلافل بھی کہتے ہیں جیسے عرب میں فلافل کھایا جاتا ہے اس کے بعد فول میڈامیز یہی ایک ویڈیٹیرین ڈش ہے جو مختلف بینز، آلیف، آنینز اور لیمو کے رس سے بنائی جاتی ہے ہمام میشی یہ ڈش دریائے نیل کے پاس اڑنے والے کبوتروں سے تیار کی جاتی ہے اور ایجپشن لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے بعد کوفتا اینڈ کباب اگر ہم باربیو کیوں کی بات کریں تو یہ کوفتا اینڈ کباب ان میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں سویٹ ڈشز میں بس بسہ سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈش ہے اور اس کے علاوہ بکلاوہ بھی کھایا جاتا ہے جو بہت ہی مزے دار ہوتا ہے اگر ہم پاکستان سے ایجپٹ کا ویزے کی بات کریں تو یہ بہ آسانی لگ جاتا ہے اس کی فیس تقریباً پچیس ڈالر سے ساٹھ ڈالر کے قریب ہے پاکستانیوں کے لئے ای ویزا کی سہولت موجود نہیں اور اگر ٹگٹ کی بات کریں آج کا لہور سے کائیرو کی فلائٹ تقریباً 632 ڈالر کے قریب ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ